خبریں پچھتے چند دنوں سے گرم تھی کہ ڈاکٹر آمی لیاقت صاحب جو کہ ایک معروف آنکر ہے مذہبی پروگرام بھی کرتے ہیں سیاسی پروگرام بھی کرتے ہیں پورے پاکستان میں ان کے شوز دیکھے جاتے ہیں وہ تحریک انصاف کو جوائن کرنے والے ہیں اور جب یہ خبر سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی تو مکس ریاکشن آ رہا تھا بہت سے لوگ اس کے خلاف بات کر رہے تھے بہت سے لوگ ان کے حق میں بات کر رہے تھے اور اس کی پوری ایک تاریخ ہے ایک love and hate relationship رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف اور ڈاکٹر آمی لیاقت صاحب کے درمیان ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب کے بڑے مددہ تھے بڑی تعریف کرتے تھے لیکن جب ایم کیوں میں شامل ہوئے اور جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ ٹرولز ہیں انہوں نے اٹیک کیا عامل لیاقت صاحب کو تو اس کے بعد عامل لیاقت صاحب نے جواباً ٹی وی پہ اپنے کولمز کے ذریعے طریقہ انصاف میں بہت تنقید کی پرزل تنقید کی عمران خان صاحب پہ اپنے کولمز میں اپنے شوز میں اور وہ کیا تنقید تھی اور وہ hate and love کا relationship کیا تھا دیکھے ذرا صاحب ہی کی دیکھ رہا ہوں جو سچی بات عمران خان صاحب کی تو اختدار حوالے کرنا بھی نہیں چاہیے وہ تو صبح کچھ ہوتے ہیں شام کچھ ہوتے ہیں اچانا ان کی رائے بدل جاتی ہے اگر وہ پہچان کے ساتھ عمران صاحب کو ملالیں اور پاکستان ملالیں تو اور زیادہ اچھا ہوگا اس میں سب کو جوش خروج بھی پیدا ہوگا پہچان عمران صاحب ساتھ ہو جائیں یہ آپ کی ماؤں نے تحریک انصاف والوں آپ کی تربیت کیے اے تحریک انصاف والوں اے پی ٹی آئی والوں یہ آپ کی تربیت ہے آپ کی ماؤں کی میں عامر لیاخت حسین ہوں میں آپ کا تعاقب کروں گا اور جس نے پیسہ بہت دیکھا ہو جس نے کرکٹ سے جوے کا خاتمہ کیا ہو ان کی وجہ سے تو خاتمہ ہوا ورنہ تو سب جواری موجود تھے دیکھئے عمران خان صاحب کوسل میں مٹھائیاں اس لیے زیادہ یاد آتی ہیں کیونکہ وہ شادی بہت سوچتے ہیں دھرنے کا مطلب ہی شادی سمجھتے ہیں کیونکہ دھرنے کے بعد پھر شادی ہو جاتی ہے ہمارا آپ کا محبت کا رشتہ جب آپ نے حکومت چھوڑی تھی جب سے قائم ہے اور ہم آپ کو مزید دعوت بھی دینا چاہتے ہیں کہ سیاست کے اندر بھی بہت مقام ہے آپ کا اور آپ تبدیلی کا حصہ بن سکتے ہیں نواز شریف سے شروع اعتصاب کیوں صاحب ان سے کیوں شروع اوروں سے بھی تو شروع نہ چاہیے اوروں کی بھی تو آفشور کمپنیاں ہیں جانگیر ترین صاحب کی بھی تو ہیں علیم خان صاحب کی بھی تو ہیں تنقید بھی کرتے رہے اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے اچھے الفاظ بھی ادا کرتے رہے